حیدر 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 علی علی مولا حیدر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ یہاں پر میرے محترم ناظرین کتاب المعیشہ میں حدیث نمبر بائیس حدیث نمبر بائیس یہ حدیث ہم نے کل بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا یہ حدیث خمز مخصوص خمز کے لیے نہیں ہے لیکن ایک عام حدیث ہے اس عام حدیث ہے جنرل پرنسپل کے طور پر کہ کسی شخص کا حق آپ کے پاس ہو اور آپ اس تک نہ پہنچا سکیں پہنچا سکیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں اس کے ساتھ کیا کریں ایک جنرل پرنسپل کے طور پر یہ خمز کے مسئلے پہ بھی لاغو ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کے حق پہ بھی لاغو ہو سکتا ہے یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور پھر اس کی دلالت آپ خدمت میں واضح کریں گے یونس بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اخدها عبدا صالحا عبدا صالحا العبد الصالح لقب ہے حضرت امام قاظم علیہ السلام لیکن شاید یہاں پہ مراد حضرت امام رزا علیہ السلام ہے میرے لئے مشخص نہیں ہے جعلت فداک میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں کنہ مرافقین لقوم بمکت فرتحلنا عنہم ہم ایک قوم کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ہم سفر تھے مکہ میں مکہ میں ہم ساتھ تھے اور پھر ہم ان سے بچڑ گئے ہم الگ ہو گئے ہم اپنے راستہ پکڑ کے چلے گئے وَحَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور ہم ہماری لاعلمی میں ہم نے ان کا کچھ سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا ایک صندوق ہے کوئی کچھ سامان ہے پیسے ہیں جو بھی ہیں ان کا کچھ سامان ہمارے پاس آ گیا ہے غلطی سے وَقَدْ ذَهَمَ الْقَوْمُ وَلَا نَعْرِفُهُمْ وَلَا نَعْرِفُ عَوْطَانَهُمْ وہ لوگ چلے گئے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے اور کس محلے کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں جانتے فَقَدْ بَقِيَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا وہ سامان ہمارے پاس ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں فَمَا نَسْنَعُ بِهُمْ ہم اس کے ساتھ کیا کریں سامان کے ساتھ کیا کریں وَلَفْ تَحْمِلُونَهُمْ حَتَّى تَلْحَقُوْهُمْ بِالْكُوفَةِ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان اپنے کیونکہ لوگ جب حج جاتے تھے نا پہلے حج کرتے تھے پھر آتے تھے عیمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں اور پھر اپنے وطنوں کو جاتے تھے اطرقِ کار تھا اجاج کے اچھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھ سامان کو لے کے چلے جاؤ اور کوفہ میں ان سے مل لو پھر ان کو دے دینا امانت ان کی واپس کر لینا وَقَوْ لَيْيُونَسِ یونَسِ کہتے ہیں قُلْ تُلَحْم میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا لَسْتُ عَعْرِفُهُمْ وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ میں ان کو نہیں جانتا میں ان کو نہیں جانتا اور میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ان کا پتہ کر لوں کس محلے میں کس قبیلے میں کس گاؤں میں ان کے میں جس تجو کر لوں ان لوگوں کی قَالَ فَقَالَ بِعْهُ وَاَعْتِ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ ارز کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سامان بیج دو اور اس کی قیمت اپنے شیعوں میں تقسیم کر دے اپنے شیعوں میں دے دے قَالَ قُلْ تُجُعِلْتُ فِدَاقْ اَهْلِ الْوِلَایَةِ میں نے ارز کیا شیعوں میں فرمایا کہ جیہاں شیعوں یہ ایک حدیث دوسی حدیث اسی سے ملتی جلتی تو پھر اس حدیث کا معددہ کیا ہوا اس حدیث کا معددہ یہ ہوا عزیزو آپ کے فاس خمس ہے امام علیہ السلام تک آپ نہیں پہنچ سکتے امام علیہ السلام کی نصب آپ جانتے ہیں اس کا ان کا اسم گرامی آپ جانتے ہیں لیکن ان کا شخص اگر آپ دیکھیں آپ نہیں پہچانیں گے کہ یہ امام علیہ السلام ہے ٹھیک نا اور کس محلے میں رہتے ہیں کہاں پہ ان کا گر ہے غیبت کے زمانے میں ہمیں نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہیں تو ان کے ہاتھ تک پہنچانا ہمارے لئے ناممکن ہے تو خمس کے خمس ہمارے پاس ہے اس کو ہم مثلا جو بھی کندم کا خمس ہے چاول کا خمس ہے یا پیسے ہیں اس کو شیعوں میں شیعوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس رہے ٹھیک نا ٹھیک نا جو particularly noises جو آیدین